دوستو ایک سمیں تھا جب ہمارے اکھنڈ بھارت کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اس دوران بھارت میں کئی ایسے کرور شاسک بھی آئے جو کہ ہزاروں سالوں تک بھارت پر راز کر کے اسے لوٹتے رہے دوستو ایسا ہی ایک سامراج تھا مغل سامراج جس نے پندرہمی صدی سے لے کر اٹھارمی صدی تک بھارت کے ایک بڑے حصے پر راج کیا تھا آپ کو بتا دی کہ سترہمی صدی کے دوران مغل سامراج بھارت کے سب سے طاقت پر اور وشال سامراجیوں میں سے ایک ہوا کرتا تھا یہ وہ سمیں تھا جب مغلوں نے پورے اکھنڈ بھارت کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا اور اس سمیں کسی بھی شاسک میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مغلوں کے خلاف آواز اٹھا سکے ایسا اس لیے کیونکہ جب مغل سینہ کسی بھی راجے پر حملہ کرتی تھی تو کیول اس راجے کو تہس نہس ہی نہیں کرتی تھی بلکہ اس راجے کی مہلاؤں اور بچوں کے ساتھ بھی بہت برا برطاب کرتی تھی پھر سولہوی صدی کے دوران بھارت میں ایک ایسے یدھا کا جن ہوا جو کہ مغلوں کے انت کا کارن بنا جہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں سکھوں کے دسوے گروہ شری گروہ گوبین سنگھ جی کے بارے میں کئی اتحاس کاروں کے مطابق ایسا بتایا جاتا ہے کہ مغل شاسک اور انگزیب کے سینہ وزیر خان نے اپنی کروڑتا کے چلتے شری گروہ گوبین سنگھ جی کے بچوں کو زندہ دیوار میں چنوا دیا تھا اور ان کی ماتا کی حتیہ کر دی تھی لیکن اس کے باوجود بھی شری گروہ گوبین سنگھ جی نے مغلوں کے سامنے ہار نہیں مانی اور ان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا لیکن دوستو کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ شری گروہ گوبین سنگھ جی تھے کون اور مغلوں نے ان کے بچوں کی حتیہ کیوں کی تھی اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں وستار سے تو بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو کے آن تک دوستو سب سے پہلے شری گروہ گوبین سنگھ جی کے بارے میں جان لیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ شری گروہ گوبین سنگھ جی کا جنب 22 دسمبر سال 1666 میں پٹنا کے ایک سکھ پریبار میں ہوا تھا ان کی پتہ کا نام شری گروہ تیک بہادر اور ان کی ماتا کا نام شری مطی گجری تھا ایسا بتا جاتا ہے کہ شری گروہ گوبین سنگھ جی نے اپنے زندگی کی شروعاتی چار سال یہی رہ کر بٹائے تھے اور سال 1670 میں وہ اپنے پریوار کے ساتھ پنجاب آ گئے تھے اس کے بعد سال 1672 میں شری گروہ گوبین سنگھ جی اپنے پریوار کے ساتھ ہمارے کی شیوالک پہاڑیوں میں چک نان کی نام کی جگہ پر رہنے لگے تھے جسے آج ہم سبھی لوگ آنند پور صاحب کے نام سے جانتے ہیں دوستو شری گروہ گوبین سنگھ جی نے اپنی شروعاتی شکشہ بھی یہی سے پرابت کی تھی اور یہی رہ کر انہوں نے سنسکرط اور فارسی بھاشرائیں سیکھی اس کے علاوہ یہی پر انہوں نے ایک اچھا یدھا بننے کے لیے کئی سین یکالائیں بھی سیکھی دوستو یہ 11 نومبر سال 1675 کی بات ہے جب دلی پر مغل بادشاہ اور انگزیب کا شاسن ہوا کرتا تھا اس توران مغل سینہ دوارہ کشمیری پنڈیتوں کو جبرن اسلام قبول کروا کر ان کا دھرم پریورتن کرائی جاتا تھا اور جب شری گروہ گوبین سنگھ جی کے پتہ شری گروہ تیک بہادر جی نے کشمیری پنڈیتوں کی فریاد سن کر ان کی سہائتہ کی تورنگزیب نے سرجہ کے طور پر دلی کے چاندنی چوک نام کی جگہ پر خولیام شری گروہ تیک بہادر جی کا سرکٹوا دیا تھا اور اسی کے بعد 16 مارچ سال 1676 کو شری گروہ گوبین سنگھ جی سکھوں کے دسوے گروہ گھوشت کیے گئے سکھوں کے دسوے گروہ بننے کے باوجود بھی شری گروہ گوبین سنگھ جی نے اپنی سکھا کو زاری رکھا اور فر 21 جون سال 1677 کو دس سال کے عمر میں ان کا ویواز شری مطی جیتو جی کے ساتھ آنند پر سے دس کلومیٹر دور بسندگڑ میں کروایا گیا آپ کو بتا دیں کہ شری گروہ گوبین سنگھ جی کی تین پتنیاں تھیں اور جیتو جی ان کی پہلی پتنی تھیں شری مطی جیتو جی سے شری گروہ گوبین سنگھ جی کو تین بیٹے ہوئے جن کے نام ججھار سنگھ جو راور سنگھ اور فتے سنگھ تھے اس کے بعد 4 اپریل سال 1684 کو 17 سال کے عمر میں ان کا اگلا ویواز شری مطی سندری جی کے ساتھ آنند پر میں ہوا جن سے ان ایک بیٹا ہوا جس کا نام اججت سنگھ تھا پھر 15 اپریل سال 1733 سال کے عمر میں شری گروہ گوبین سنگھ جی کا تیسرا ویواز شری مطی صاحب دیون جی سے ہوا تھا حالانکہ شری گروہ گوبین سنگھ جی کو اپنی تیسری پتنی سے کوئی سنتان نہیں ہوئی تھی دوستو سترہوی صدی کے دوران جب اورنگ جیب کا سامنا شری گروہ گوبین سنگھ جی سے ہوا تھا تو وہ یہ چاہتا تھا کہ آنند پر کا کلاہ ان کے قبضے میں آ جائے جو کہ سویم شری گروہ گوبین سنگھ جی دوارہ بن بایا گیا تھا اس قلعے کلی اورنگ جیب اور شری گروہ گوبین سنگھ جی کی سینہ کے بیچ کئی گھام آسان ید بھی لڑے گئے تھے لیکن جب شری گروہ گوبین سنگھ جی کی سینہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہوئی تو ایک بار اورنگ جیب نے اپنے سینہ پتی وزیر خان کو قلعے کی گھیرابندی کا عادیش دیا اورنگ جیب کا عادیش پاتے ہیں وزیر خان کی لاکھوں کی سینہ نے آنند پر کے قلعے کو پوری طرح سے گھیر لیا اس کے ساتھ ساتھ شری گروہ گوبین سنگھ جی کو ایک چٹھی بھی بھیجی جس پہ اورنگ جیب نے یہ لکھا تھا کہ میں قرآن کے قسم خاتا ہوں اگر آپ خود اپنی مرجی سے آنند پر کا قلعہ خالی کر دے تو آپ کو بنا کسی روک ٹوک کے یہاں سے صحیح سلامت جانے دیا جائے گا حالانکہ شری گروہ گوبین سنگھ جی کو اورنگ جیب کی بات پر رتی بھر بھی بھروسہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود شری گروہ گوبین سنگھ جی نے قلعے کو خالی کرنے کے لیے ہامی بھر دی اس کے بعد شری گروہ گوبین سنگھ جی اور ان کی سینہ جیسے ہی قلعے سے باہر نکلی ویسے اورنگ جیب اور اس کی مغل سینہ نے سرسا ندی کے کنارے شری گروہ گوبین سنگھ جی اور ان کی سینہ پر حملہ بول دیا دوستو اس یدھ کا شریگرو گووین سنگ جی کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس یدھ میں ان کا پورا پریوار بکھر کر رہ گیا شریگرو گووین سنگ جی کے دو بیٹے جو راور سنگ اور فتے سنگ اپنی دادی گجری جی کے ساتھ چلے گئے اور باقی دو بیٹے جو جھار سنگ اور عجیت سنگ یدھ لڑتے ہوئے مارے گئے اگلے دن جب شریگرو گووین سنگ جی کا ایک نوکر گنگو ماتا گجری کے پاس پہنچا تو وہ ماتا گجری سے یہ کہنے لگا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر پر چل کر رہے اور اس سے زیادہ سرکشت جگہ ان کے لیے کوئی اور نہیں ہوگی اس کے بعد گجری جی جب گنگو کے گھر پر رہنے کے لیے گئیں تو رات کو سوتے سمیں گنگو نے گجری جی کے سارے گہنے چھوڑا لیے حالانکہ گجری جی نے گنگو کی یہ ساری حرکت دیکھ لی تھی لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے گنگو کو کچھ بھی نہیں کہا تھا دوسری طرف گنگو نے گجری جی کے ساتھ ایک اور وشواست گھات کیا اور پیسے کے لالچ میں آ کر اس نے خوتوالی جا کر گجری جی اور ان کے پوتوں کی مخبری کر دی کہ وہ اس کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں اس کے بعد گجری جی اور ان کے پوتے زراور سنگھ اور فتے سنگھ کو پکڑ کر سرہند لائے گیا سرہند آنے کے بعد اورنگزیب کے سینہ پتی وزیر خان نے گجری جی اور ان کے پوتوں زراور سنگھ اور فتے سنگھ کو ایک قید خانے میں ڈال دیا اور اس قید خانے کا نام تھنڈ برج رکھا گیا ایسے ایس لیے کیونکہ اس قید خانے میں کیول سلاکھیں بنی ہوئی تھی جس میں رات بھر تھنڈی ہوائیں چلا کرتی تھی ایسا بتایا جاتا ہے کہ اس قید خانے میں جس کو بھی قید کیا جاتا تھا اس کا تھنڈ سے حال بے حال ہو جاتا تھا رات میں جب شریگرو گوون سنگھ جی کے شش بابا موتی رام ماتا گجری اور بچوں کے لئے دودھ لے کر گئے تو ایسا کرنے کے لئے وزیر خان نے موتی رام اور اس کے پورے پریوار کی حتیہ کروا دی ایک رات بیٹنے کے بعد وزیر خان نے اپنے سینکوں کو یہ آدیش دیا کہ وہ ماتا گجری اور ان کے دونوں پوتوں کو ان کے سامنے پیش کریں اس کے ساتھ ساتھ اس نے سینکوں سے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے دربار کا ایک بڑا دروازہ بند کر کے چھوٹے دروازے کو کھول دیں اب جب وزیر خان کے سینک ماتا گجری اور ان کے پوتوں کو لینے کے لئے گئے تو دربار میں آنے کے لئے دونوں بچوں کو چھوٹے والے دروازے سے سر جھکا کر آنا تھا لیکن جوراور سنگھ اور فتح سنگھ نے دربار میں سر جھکا کر اندر آنے سے منع کر دیا اس کے بعد کچھ اتحانسکار یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیر خان نے جوراور اور فتح سنگھ سے اسلام خبول کرنے کے لئے بھی کہا تھا لیکن جوراور سنگھ اور فتح سنگھ نے اسلام کو خبول کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد وزیر خان کے عادیش پر جوراور سنگھ اور فتح سنگھ کو زندہ دیوار میں چنوا دیا گیا آپ کو بتا دی کہ جس سمیں جوراور سنگھ اور فتح سنگھ کو زندہ دیوار میں چنوایا گیا تھا اس وقت جو راور کی عمر صرف نو سال اور فتح سنگھ کی عمر صرف سات سال ہی تھی لیکن اتنی چھوٹی عمر کے ہونے کے باوجود بھی ان دونوں بچوں نے نہ تو سر جھکایا اور نہ ہی اپنا دھرم پریورتن کیا اپنے پوتے کے اس موت کا صدمہ گجری جی برداشت نہیں کر پائیں اور کچھ سمیے بعد ان کی بھی موت ہو گئی دونوں بچوں اور ماتا گجری کی موت کے بعد ٹوڈرمل نام کے ایک دیوان نے وزیر خان سے درخواست کی کہ وہ دونوں بچوں اور ماتا گجری کے انتمسنسکار کے لیے انہیں تھوڑی زمین دے دے اس کے بعد وزیر خان نے دیوان ٹوڈرمل کے سامنے یہ شرط رکھی کہ ان تینوں کے انتمسنسکار کے لیے جتنی بھی زمین چاہے لے سکتے ہیں لیکن وہ جتنی جمین لیں گے اتنی زمین کو انہیں سونک یا سرفیوں سے ڈھکنا ہوگا اس کے بعد جس جگہ پر ان دونوں بچوں کا انتمسنسکار ہوا تھا اس جگہ کو آج گروہ دوارہ سری جوتی سوروب صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے شری گروہ گووین سنگ جی کو جب اپنی ماتا اور بچوں کی موت کے خبر ملی تو انہوں نے ایک تیر کی نوک سے پودا اکھارتے ہوئے کہا کہ میرے بچوں کی موت ہی ایک دن مغل سامراجے کے انتقا قارن بنے گی کچھ سمیں بعد شری گروہ گووین سنگ جی کی یہ بات حقیقت ثابت ہوئی دوستو جب تین مارچ سال سترہ سو سات میں اورنگجیب کی موت ہوئی تو اس کے بعد مغل سامراجے پوری طرح سے کمزور ہو چکا تھا اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شری گروہ گووین سنگ جی کے ایک شش سے بندہ سنگ بہادر نے سرہند پر حملہ کر دیا اور مغل سامراجے کی ایٹ سے ایٹ بجا کر زور آور سنگ اور فتح سنگ کی موت کا بدلہ لے لیا خیر دوستو اب تو آپ یہ جانی چکے ہوں گے کہ کس طرح مغلو کی ایک غلطی ان کے پورے سامراجے کے انتقا قارن بنی ویسے دوستو کومنٹ کر کے بتائیے کہ گروہ گووین سنگ جی اور ان کے بچوں کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو تھی یا نہیں جانے کے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ایسی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو بھی جرور آن کر لیں دھنیواد